بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی پینشن اصلاحات یا نئے پینشن رولز جو کہ ملک میں اس وقت نافذ ہونے جا رہے ہیں جس کا ایک ڈرافٹ نوٹیفکیشن اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے فینانس ڈویجن گورنمنٹ آف پاکستان کا ان کے بارے میں احباب کے کافی کمنٹس آ رہے ہیں کہ آیا اس نوٹیفکیشن کا یا پینشن اصلاحات کا اطلاق پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا یا ان نئے قوانین کا اطلاق کون سی تاریخ سے ہوگا خصوصا ہماری جو فیملی پینشنرز ہیں جن میں ہمارے مائیں بہنیں بیوہ بیٹیاں اور دیگر لوگ شامل ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس شک کی وجہ سے کہ فیملی پینشن سپاؤس کے انتقال کے بعد صرف آئندہ جو ہے نیکسٹ ٹین جیئرز چلے گی دس سال چلے گی تو اس سلسلے میں وہ کافی پریشان ہے کہ اگر دس سال بعد پینشن ختم ہو گئی تو ان کے لیے تو کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا فقط پینشن پر گزر بسر ہو رہا ہے تو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان نئے پینشن قوانین یا پینشن اصلاحات کا اطلاق پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا یا نئے پینشنرز پر ہوگا یا کس تاریخ سے ان قوانین کا اطلاق ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس تاریخ سے اس نوٹفیکشن کا یا ان پینشن اصلاحات کا اطلاق ہوگا پرانے پینشنرز متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اس کا اطلاق صرف نئے پینشنرز پر ہوگا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور اسے آخر تک لازمی دیکھیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے چینل اگر کسی دوست نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اس کا ذہن تسلیم کرتا ہے کہ اس چینل پر ملازمین اور پینشنرز سے متعلق جو کنٹینٹ ویڈیو کی شکل میں میں پیش کرتا ہوں وہ اتھینٹک ہوتا ہے قابل بھروسہ ہوتا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف ناظرین گرامی یہ آپ کے سامنے جو ہے فینانس ڈویجن کا ڈرافٹ نوٹفیکیشن موجود ہے دیکھ رہے ہیں ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کو ہم ترطیب سے دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی شک کا جو اطلاق ہے وہ کس ڈیٹ سے ہوگا اور کون کون لوگ اس سے متاثر ہوگی کون سے پینشنرز سب سے پہلے تو ہے کیلکولیشن آف گراس پینشن تو ساتھ زیر ہے جب اندہ یہ لوگ ریٹائر ہوں گے شیل بی لکھا ہوا ہے شیل بی انٹائٹل ٹو گراس پینشن اس کی آخری چھتیس مہینوں کی جو ہے وہ ایوریج لی جائے گی بیسک پہ تو اس کی بنیاد پر یہ گراس پینشن کیلکولیٹ ہوگی تو اس کا اطلاق بھی آئندہ آنے والے پینشنرز پر ہوگا پرانے تو اس سے متاثر نہیں ہو سکتے یہ چیز یہ کلیر ہوگی دوسرا نمبر جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز یہ بھی آئندہ کے لیے کہ جو آئندہ پچیس سال سروس مکمل کرنے کے بعد سپر انویشن سے پہلے یعنی ساٹھ سال کے عمر سے پہلے ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہر سال ساٹھ سال تک پہنچتے ہوئے ہر سال تین پرسنٹ جو ہے وہ پینلٹی کا سامنا کرنے پڑے گا گراس پینشن کی ریڈکشن کی صورت میں اور تیسرے نمبر پر ہے فیوچر انکریز ان پینشن یہ بھی وہ ہے یعنی فیوچر سازار ہے لفظ ساتھ آ گیا تو یہ بھی آئندہ آنے والوں کے لیے ہے جو ریٹائر ہوں گے آئندہ پینشنر کہ ان کی پینشن جو ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ کیلکولیٹ ہوگی اسی پر جو ہے وہ آئندہ اضافہ ہوا کرے گا تو یہ بھی بڑی کافی جو ہے نا متاثر کرنے والی شک ہے آئندہ جو پینشنرز ہوں گے اس کی وجہ سے پینشن کم بڑھا کرے گی اور سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے یہ ہے فیملی پینشن یہ والا پورشن یہ فیملی پینشن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی پینشن یہ والا تو اس میں لکھا ہوا ہے دس سال کے لیے یہ پینشن آگے چلے گی مزید فیملی پینشنر کے سپاوس کی وفات کی بار یعنی فیملی پینشنر سے پہلے جو اوریجنل پینشنر تھا وہ خود زندہ رہا پینشن لیتا رہا اس کے بعد اس کی بیوہ وہ بھی تاہیات پینشن لیتی رہی اس کے بعد بچے آگئے تو ان کی پینشن اب دس سال چلے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پینشنر فرض کیا دوہزار چودہ سے جو ہے وہ ایک پینشن لے رہا ہے فیملی پینشن کوئی بہن ہے بیٹی ہے وہ پینشن لے رہی ہے تو کیا اس کا اطلاق اس پر بھی ہوگا کہ دس سال مزید اس میں جمع کریں اور اس کی پینشن اب نیکس ڈیئر دوہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے اس بارے میں آپ تسلی رکھیں کہ اس شک کا اطلاق جو ہے آئندہ آنے والے پینشنر پر ہوگا یہ آپ اوپر اگر ایک فکرہ پڑھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل کیبنٹ اس پلیزڈ ٹو اپروف فالوینگ امینڈمنٹس پینشن امینڈمنٹس with immediate effect immediate effect یعنی جس تاریخ سے یہ notification جاری ہوگا sign ہوگے اس دن سے اس کا اطلاق ہوگا with immediate effect with retrospective effect یہاں پر نہیں ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا کیونکہ ماضی کا اگر کوئی لکھتے تو پھر cut date بھی لکھتے کہ فلانسان سے ہوگا دوہزار تیرہ سے ہوگا چودہ سے ہوگا دوہزار چار سے ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں with immediate effect تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن یہ قانون رائج ہوگا لاغو ہوگا یعنی جس دن یہ notification جاری ہوگا sign ہوگا اس دن سے ان قوانین کا اطلاق ہوگا یعنی آئندہ آنے والے پینشنرز پر ہوگا پرانے پینشنرز اس سے متاثر نہیں ہوگے تو یہ جو ہماری فیملی پینشنر کی ماں ہیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ چیز یہ ذہن میں اپنے clear کر لیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے with immediate effect تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن یہ notification جاری ہوگا اس دن سے آن ورڈ آگے جو نئے پینشنر ہوں گے ان پینشنرز پر اس notification کا اطلاق ہوگا تو میرے خیال میں یہ چیز clear ہوگئی ہوگی اور پوچھنے کی مزید آپ کو کسی سے ضرورت نہیں ہوگی دوسرا اس میں بڑی جو اہم جو چیز دی گئی ہے ایک تو ہے کہ شہدہ کے جو بچے ہوں گے وہ دس سال کے بجائے بیس سال تک جو ہے وہ پینشن لے سکیں گے family پینشن اور ایک اہم بات جو بڑی important ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ special بچے نہیں ہوگا یعنی وہ lifetime لیں گے جب بھی یہ pension کے نئے قوانین جاری ہوں گے وہ lifetime جیسے پہلے لیتے آ رہے ہیں وہ بعد میں بھی لیتے رہیں گے تو رہا باقی جو family pensioners ہیں ماں بہن بیٹیاں وہ جو پہلے لے رہی ہیں وہ لیتی رہیں گی اور ان قوانین کا اطلاق ہو گیا اس کی بیوہ جو ہے وہ pension لے رہی ہے اس وقت اس 2023 میں پینشن لے رہی ہے فرض کیا یہ notification جاری ہو جاتا ہے ستمبر میں یہ کم ستمبر سے جاری ہو جاتا ہے لاغو ہو جاتا ہے اور وہ بیوہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں اتوبر میں تو چونکہ یہ قوانین لاغو ہو چکی ہوں گے میں مثال دے رہا ہوں تو پھر اس کے جو بچے ہوں گے وہ متاثر ہو سکتے ہیں جو ان کو pension ملے گی جس کو بھی family pension transfer ہوگی تو یہ قانون جب بن جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ جمع خاتے رکھیں پریشان نہ ہو ان قوانین کا اطلاق آئندہ آنے والے نئے جو pensioners ہوں گی ان پر ہوگا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ چیزیں ساری clear ہو گئی ہوں گی تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی